ملکم بیک دوستو آج میں آپ کے ساتھ ڈیلی کلاس ٹائم ٹیبل شو کرنے لگا ہوں آپ کو آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اب ہم کیسے پڑھیں گے کیونکہ میں اب فری ہوں سکول سے اور کالرز سے چھٹیاں ہو چکی ہیں تو ان دو تین مہینوں میں ہم نے سارا سلیبس جو ہے وہ کور کرنا ہے تو یہ دیکھیں انگلیش فارجی کے پیپر سب سے پہلے ہوگا انگلیش شورٹس انٹینسز فار ڈیلی یوز سکس پی ایم پہ پھر انگلیش فارجی کے پیپر جو کہ سب پیپروں میں انگلیش کا پوزشن ہوتا ہے وہ چھے تیس پہ اس کا ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اور جنرل سائنس کی سات بجے پاکستان سٹیڈی کی سات بیس پہ اسلامیات کی سات چالیس پہ اور دو کے آٹھ بجے اور جی کے اور پاسٹ پیپر جو موڈل پیپر اوریجنل ہوتے ہیں ان کے ایم سی کے اوز آٹھ بیس پہ اور کمپیوٹر اینڈ ڈیلی کرنٹ فیرز صبح نو اور دس بجے یہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی آج ہم سب سے پہلے کریں گے کرنٹ افیرز کی ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اب ہم پڑھیں گے دیلی کرنٹ فیرز دو جون دوہزار تیس فرسٹ کوئیچن ہے دنیا کے امیر ترین شخص کون بنے ہیں تو وہ ہیں ایلون مسک ایلون مسک بنے ہیں ٹیسلا اور سپیس ایکس ان کی کمپنیوں کے نام ہیں یا اپنی یاد رکھنا ہے ٹیسلا اور سپیس ایکس ایلون مسک کی کمپنیز کے نیم ہیں اور یہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر علیہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی گرفتاری ہوئی ہے کال ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کا جو ہے انڈی کرپشن ہیڈکوارٹر میں رکھا ہوا ہے وہاں ان کا بستر وغیرہ منگوایا گیا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے صدر تھے اور سابق وزیر علیہ پنجاب ہیں چوہدری پرویز الہی امریکی صدر جو ہیں ان کا نام ہے جو بائیڈن امریکی صدر کا نام ہے جو بائیڈن نیکسٹ ہیں وزیر داخلہ ہیں رانہ سناؤلہ یا اپنے نام یاد رکھنا ہے وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ ہیں رانہ سناؤلہ انہوں نے بیان دیا ہے جناح ہاؤس سے شر پسند لیپٹوپ بھی اٹھا کر لے گئے وزیر داخلہ نے کہا ہے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال اٹورنی جنرل آف پاکستان ہیں منصور عثمان عوان منصور عثمان عوان سابق وزیر داخلہ خیبر پختونخواہ کے پی کے تھے پرویز خٹک ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدارت چھوڑنے کا اعلان کر لیا ہے امیر جماعت اسلامی ہیں سراج الحق انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وام کو فیصلے کا اختیار دیا جائے سیاسی انجینرنگ نہیں مذاکرات اور اس کے نتیجے میں شفاف قومی انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں امیر جماعت اسلامی کا نام اپنی یاد رکھنا ہے سراج الحق امیر جماعت اسلامی کون ہے سراج الحق اسٹریلوی کرکٹر اسٹیو سمیتھ نے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور فاسٹ بولر شاہین افریدی کے کھیل کی تعریف کی بابر آزم آپ نے یاد رکھنا ہے تین سوال ہیں اس میں آپ نے تینوں ہی یاد رکھنا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا نام ہے بابر آزم اور فاسٹ بولر ہیں شاہین افریدی اور اسٹیو سمیت جو ہیں وہ اسٹریلیوی کرکٹر ہیں اسٹیو سمیت ٹھیک ہے یہ ان کے ٹیسٹ جو میچ ہوتے ہیں ان کے کیپٹن ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ ونڈے کے کیپٹن بھی ہو اسٹیو سمیت کویچن ایسے آتا ہے کہ اسٹیو سمیت کس ٹیم سے ان کا تلق ہے یا کس گیم کے یا کس کھیل کے یہ کھلاڑی ہیں فوٹبال کے ہیں کرکٹر کے ہیں یا بیڈمنٹن کے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہ یہ کرکٹر ہیں کرکٹر بھارت نے پاکستان کو فائنل میں شکست دے کر جونئر ایشیا کپ ہاکی ایشیا کپ ٹورنامنٹ جیت لیا پاکستان کو بھارت نے شکست دی ہے جونئر ایشیا کپ ہاکی میں دنیا فوٹبال کے اسٹار کھلاڈی تھے اور ارجنٹینہ کی ٹیم کے کپتان لیونل میسی لیونل میسی کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے یہ فوٹبالر ہیں اور ان کے جو ملک ہے کنٹری ہے اس کا نیم بھی پوچھتے ہیں یہ ارجنٹینہ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ کپتان لیونل میسی فرانسیسی کلب فرانس کے کلب تھے پی ایس جی ان کو خیر بات کہہ دیا ہے ان کے کلب کی طرف سے یہ کھیلتے تھے انہوں نے اس کلب کو خیر بات کہہ دیا ہے یعنی کہ چھوڑ دیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کے چیئرمن کا نام اپنی یاد رکھنا ہے گرگ بارکلے یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ آئی سی سی کے چیئرمن کا نام کیا ہے گرگ بارکلے یہ پاکستان کے دو روزہ وزٹ پر آئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی ہے پاکستان میں دو طرفہ کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور پی سی بی کے چیئرمن ہے نظم سیٹھی نظم سیٹھی کے اقدمات قابلے طریف ہیں آئی سی سی کے چیئرمن ہے گرگ بارکلے اور چیف اگزیکٹیو کا نام میں آپ نے یاد رکھنا ہے جیف ارڈرائیس ارڈرائیس کا دو روزہ لاہور کا دورہ احتتام کو پہنچا گرگ بارکلے اور جیف ارڈرائیس نے اپنے دو روزہ دورے کے دوران کومی کرکٹ اکیرمی لاہور کیلا لاہور میوزیوم منارے پاکستان اور سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کیا پاکستان نے انٹرنیشن کرکٹ کونسل آئی سی سی سے چیمپئن ٹرافی میں بھارت بھارتی ٹیم کی پاکستان آمن کی زمانت مانگ لی کیونکہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے تو انہوں نے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ انڈیا والے آئیں گے تو ہم ورلڈ کپ دوہزار تیس میں کھیلنے کے لیے انڈیا جائیں گے پاکستان وومن ایمرجن کرکٹ ٹیم کی کپتان ہے فاطمہ سنہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان وومن ایمرجن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ سنہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے میچ کا پریشن نہیں پچھلی بار کی طرح اس بار بھی جیتیں گے وومن ایمرجن ایشیا کپ ہو رہا ہے تو اس کے وومن ایمرجن ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان ہے فاطمہ سنہ روس کی عدالت نے ممنوع موادنہ ہٹانے پر واتس ایپ کو تیس لاکھ روبل روبل کا جمعنا آئیت کر دیا روس کی کرنسی کا نام ہے روبل اور واتس ایپ پر کتنا جرمان آئیت کیا ہے تیس لاکھ روبل آپ نے یہ دونوں دو تین سوال ہیں کس عہد پر جرمانا ہوا تھا واتس ایپ پر کتنا ہوا تیس لاکھ کس نے کیا روس کی عدالت نے روس کی کرنسی کا نام کیا ہے روبل اردن کے ولی اہد کا نام اپنے یاد رکھنا ہے اردن کے ولی اہد حسین بن عبداللہ اور شہزادی رجوہ کی شادی ہو گئی یہ فرسٹ جون کو ہوئی ہے جارڈنز اردن کو انگلش میں کہتے ہیں جارڈنز کران پرنس حسین بن عبداللہ اور پرنسس رجوہ خالد السیف گوٹ میریٹ دا ویڈنگ سرمنی واز ہیلڈ ایڈ کسر زہران یہ کسر زہران میں یہ جیسے کسر سلطان ہوتا ہے ہمارے بھی ادھر وہ بنے ہوئے ہیں شادی حال ان کا نام تھا کسر زہران کنگ عبداللہ ٹو اور کبین رانیا آف جورڈن ویلکم دا گیسٹ جو ابھی ہیں کنگ عبداللہ ہیں اور کبین رانیا ہیں اور یہ ان کے ولی اہد ہیں حسین بن عبداللہ اور شہزادی ہیں رجوہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے فارمر یو ایس پریزیڈنٹ مائک پینس جو سابقا یو ایس وائز پریزیڈنٹ تھے مائک پینس وہ دوہدار چوبیس کے الیکشن ہیں اس میں مقابلہ کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ کا اپنے کیپیٹل آف یوکرین کا نام یاد رکھنا ہے کیف کیفے سے پڑھتے ہیں لیکن کیف انگلش میں ایسے لگتا ہے جیسے کیف ہے کیف کیپیٹل آف یوکرین ہے کیف ان دا یوکے لیبر پی ایم جریانٹ ڈیویس واس سسپینڈڈ بائی دا پارٹی جو یوکے یونائٹڈ کنگڈم میں لیبر پارٹی سے ایک پی ایم تھے جریانٹ ڈیویس اس کو سسپینڈ کر دیا ہے مطلب کر دیا ہے کیوں کہ یہ ہے دا لیبر پارٹی لیبر پارٹی کا تلقص سے ہے یوکے سے دا لیبر پارٹی سے جریانٹ ڈیویس has been suspended for unacceptable behavior نہ قابلے برداشت behavior کی وجہ سے اس کو پی ایم کے پی ایم کو موطل کیا گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ لیبر پارٹی